لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت خریم بن فاتق رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے وہ اس کو خود روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک اونٹ تھا وہ گم ہو گیا میں اس کی تلاش میں نکلا جب ہم ایک وادی میں پہنچے تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اس وادی کے بادشاہ کی ہم پناہ لیتے ہیں یعنی اونٹ اس زمانے میں جنات وادیوں میں رہا کرتے تھے تو جب بھی کوئی وادیوں میں جاتا تو پھر وہ جنوں کی پناہ پکڑتا اور جو نہ پکڑتا اس کو جن اٹھا کے وادی سے پھینکے دیتے ہیں مارتے تو وہ کہنے لگا کہ ہم اس وادی کے بادشاہ کی پناہ لیتے ہیں پھر میں نے اپنی اونٹ کو باندیا وہ کہتے ہیں اچھا پھر کہنے لگے کہ میں نے کوئی لمبی چوڑی بات کی کہ میں اس وادی کے بادشاہ کی پناہ لیتا ہوں میں اس وادی کی عجیم ہستی کی پناہ لیتا ہوں بڑا لمبا چوڑا میں نے اس سے کوئی کلام کیا تو جب میں اپنے کلام سے فارغ ہوا تو اچانک ایک غیب سے آواز آئی اور وہ آواز کہہ رہی تھی کہ خرابی ہو جلال والی ذات تو صرف اللہ کی ہے حرام و حلال کے نازل کرنے والے کی پناہ مانگ اور اللہ تبارک و تعالی کو ایک جان اور اس چیز سے خوف زدہ نہ ہو جس سے جنات ڈراتے ہیں میلوں میل اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرو اور زمین اور پہاڑوں کی نرمی میں بھی اور جنوں کے مکرو فریب پستی میں چلے گئے لیکن اللہ سے ڈڑتے رہو اور اچھے اعمال کرتے رہو تو صحابی کہتے ہیں حضرت خریب بن فاتح کہ میرے لئے تو ایک بڑی نئی بات تھی کہ ایک جن ہے اس کی آواز آتی ہے نظر نہیں آتا اور ایک ایسی بات کرتا ہے جو پہلے جنوں سے ہم نے تو نہیں سنی تو میں نے کہا کہ اے کہنے والے تو کیا کہہ رہا ہے اور شدع اندہ کام تضلیل کیا تیرے پاس ہدایت کی بات ہے گمرائی کی تو وہ کہنے لگا یہ اللہ کے رسول ہیں بھلائی کے مالک ہیں ہاذا رسول ذو الخیرات جا بیاسین و حامیمات وہ یاسین بھی لے کر آئے ہیں اور حامیمات بھی لے کر آئے ہیں یعنی کہ کئی حامیم لے کر آئے ہیں اور مفصلات کے بعد حلال و حرام چیزوں کے متعلق بھی صورتیں لے کر آئے ہیں نماز و زکاة کا حکم دیتے ہیں اور قوم کو رنج و تکلیف کی چیزوں سے رکتے ہیں مخلوق میں برائیاں ہو گئی ہیں تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ من انتا تم کون ہو اللہ تم پہ رحم فرمائے اس نے جواب دیا انا مالک بن مالک میں مالک بن مالک جن ہوں میں نے تو اسلام قبول کر لیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں اور مجھے حضور نے خود نجز کے جنوں کے باز بھیجا ہے تاکہ میں نے اسلام اور اللہ کی عبادت و اطاعت کی دعوت دوں اے خریم تو بھی اسلام قبول کر لے تو خریم کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کیا مجھے کوئی ایسا شخص مل سکتا ہے جو میرے گمشدہ اونٹ کو میرے گھر پہنچا دے کیوں کہ بھئی میں تو اونٹ کی تلاش میں نکلا تھا میرا اونٹ اگر کوئی میرے گھر پہنچا دے تو پھر میں آگے گرالوں تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں اور اسلام قبول کر لوں تو اس جن نے کہا میں اسے تمہارے گھر والوں کے پاس صحیح سلامت پہنچا دوں گا جب تم اپنے گھر پہنچو گے تو تمہارا اونٹ بھی تمہارے گھر پہنچ چکا ہوگا حضرت خریم فرماتے ہیں میں دوسرے اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کے لئے چلا گیا اچھا وہاں پر پہنچا تو جمعہ کا دن تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے میں نے کیا کیا کہ میں مدینہ منورہ تو پہنچا اور دیکھا کہ حضور ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تو میں نے کہا اچھا ایسے کرتا ہوں کہ اونٹ کو مسجد کے دروازے پر بٹھا دیتا ہوں جب حضور نماز سے فارغ ہوں گے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ ارز کروں گا چنانچہ جب میں اونٹ بٹھا چکا تو فجاہ آبا ذر حضرت ابو ذرق فاری وزی اللہ تعالی انہو آگئے وہ میرے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اے خریم خوشا مدید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے اور حضور نے فرمایا ہے تمہیں مبارک ہو تمہارے مسلمان ہونے کی خبر حضور کو مل چکی ہے آجاؤ لوگوں کے ساتھ نماز ادا کرو تو وہ کہتے ہیں میں داخل ہوا اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ میں نے نماز ادا کی پھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو حضور نے فرمایا اس شخص نے کیا کیا جس نے تیرے لئے زمانت لی تھی کہ تیرا اونٹ تیرے گھر والوں تک صحیح سلامت پہنچا دے گا تو سنو اس نے تیرا اونٹ تیرے گھر صحیح سلامت پہنچا دیا ہے اور ایک روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وہ کہتے ہیں میں حاضر ہوا اور واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا تمہارے ساتھی مالک بن مالک نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا ہے اور تمہارے اونٹ تمہارے گھر میں پہنچ چکا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم صلی علیہ سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام نبوت ہے یہ مقام رسالت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے صرف اللہ کی ذات چانتی ہے کہ مقام رسالت اور مقام نبوت کیا ہے وہ تو کچھ کچھ چیزوں پر سے حضور پردہ اٹھا دیتے ہیں تو امت کو پتا چل جاتا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عزوجل نے جو علم اتا کیا ہے اس کی حدوں کو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں نہ اس کا تعیل کر سکتے ہیں اس خوبصورت واقعے کو ابن ابی شہبہ نے بھی روایت کیا ہے اسی طرح اس کو تاریخ الطبرانی میں بھی امام طبرانی لے کر آئے ہیں اسی طرح اس کو ابن عساکر نے روایت کیا ہے اسی طرح اس کو ابان سیوتی نے روایت کیا ہے کئی کتب میں یہ واقعہ آتا ہے بہت خوبصورت واقعہ ہے حضرت خریم بن فاتح رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ جن کو اسلام پہنچایا ایک جن صحابی نے جن کا نام مالک بن مالک تھا اور ان جن صحابی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قاسد بنا کر پیامبر بنا کر داعی بنا کر نجد کے جنوں کی طرف پھیجا تھا کہ وہ وہاں جا کر ان کو اسلام کی تعلیم دے اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم